اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد علی اور آج میں ہم سب کے ساتھ آذر ہوں پبلک ہیلتھ کے کلاس میں اور چپٹر ہمارا ہے سینٹیشن اس طرح کی آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ سینٹیشن کا چپٹر ہم نے پبلک ہیلتھ میں سٹارٹ کیا ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے سینٹیشن کے بارے میں ڈسکس کیا سینٹیشن کے امپورٹنز بھی ڈسکس کیا اس میں پھر ہم نے ریفیوزز بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈرائی اور کنزرونسی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں تو کنزرونسی سسٹم ہمارے ساتھ کیا ہے کنزرونسی سسٹم ہمارے ساتھ ایک ایسا سسٹم ہوتی ہے جس میں ہم ہیومن ایکسکریٹا اور یورین کو کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم ہٹا دیتے ہیں میکنیکل کے ذریعے یا بائی ہینڈ جو ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں کس طرح جس طرح کی اپنے جو ٹائلٹ کی جو سسٹم جس طرح کی وہاں پر ٹائلٹ میں جو ہیں ہیومن ایکسکریٹا یا یورین جو ہیں وہ اکٹے ہو جاتے تو اس کو پھر ہم کس طرح ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لئے ہمارے ساتھ کچھ سسٹم ہیں کچھ کمپوننٹس ہیں کنزرونسی سسٹم میں یا جو کیریج سسٹم میں ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کو یہ یاد ہونا چاہے کہ کنزرونسی سسٹم یا ڈرائے سسٹم ہمارے ساتھ وہ سسٹم ہوتی ہے جس میں ہم ہیومن ایکسکریٹا اور یورین جو ہے اس کو کولیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس سسٹم میں ہم جیسے کہ بکلز ہے جو جو سم ٹائمز کنٹینڈ ڈسنفیکٹنز اور پریزنین لیٹرینز یہاں پر دیکھیں کہ جو لیٹرینز ہمارے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمارے ساتھ دسنفیکشن کچھ ایسی میٹریز ہم وہاں پر رکھ دیتے ہیں کہ وہاں پر انفیکشن کو ہٹا دیا جاتا ہے یعنی انفیکشن کی اوائٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جس کو ہم لیٹرینز میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیومن ایکسکریٹا ہوتی ہے وہ بکٹس میں جو کولیکٹ ہو جاتی ہے بکٹس ہمارے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کمورڈ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کمورڈ سے جو اس کی نکاسی کا جو سسٹم یعنی سائل پیپ ہمارے ساتھ جو گئی ہوتی ہے جہاں پر جو مین بکٹ ہوتی ہے وہاں پر اس کی پوری کولیکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ لوریز میں جہاں اس کو خالی ہو جاتی ہے ڈیلی کے ڈیلی بیسس پہ ٹھیک ہے وہ ہم آپ لوگ کو آگے ڈسکس کریں گے کہ ان کی جو کمپوننٹس ہیں یہاں پر جس کو ہم کھیری سسٹم جس اس طرح سے یہ پروسس کر رہی ہوتی ہے کہ جہاں سے ٹائلٹس سے لے کر جو لارج مین بکٹس ہوتی ہے جہاں پر اس کی پوری کولیکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں تک جانے کے لیے بھی ہمارے ساتھ کچھ کمپوننٹس ہیں اور اس کے علاوہ دکھ ایکسٹ ایکسٹریٹا اس کیریڈ اویر فرم ڈمٹ سائٹس آؤٹسائیڈ دا ریزیڈنشل ایریا یعنی ہمارے گھروں سے جو ایکسٹریٹا ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات ہماری لیٹنیز جو کمورز ہوتی وہاں پر کولیکٹ ہوتی اس کے بعد وہ سائل پیپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جو مین بکٹس ہوتی وہاں پر جاتی مین بکٹس کے بعد ہمارے ساتھ وہ ہمارے ایریا سے جو ہے آؤٹ یعنی دور اس کو ہم بیج جاتے ہیں تو اس سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں کنزرونسی سسٹم کہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کنزرونسی سسٹم جو ہے ان کی ہیومن یعنی ہمارے صحتوں پر اس کا کیا سرات ہے یعنی کیا تاثرات جو ہے یعنی کس طرح کی کمپلیکیشنز ہمارے لیے پیدا کر سکتی ہیں یہ کنزرونسی سسٹم یعنی جس کی وجہ سے یہ ہیومن جو ہے ہیومن کا جو صحت ہے یعنی انسانوں کا صحت جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پرزیسنل سمیل آف ہیومن اینیومل ایکسریٹا ہے ان اینڈ ایراؤن ہاؤسز یعنی ایڈ گیڈ کے جو گھرے ہوتی ہیں اس سمیل کی یعنی ہیومن کی جو ایکسریٹا موسلی ہوتی ہے اس سے جو سمیل وہاں پر پھیل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ ہے کہ جو فوڈ ہے فوڈ میں بھی وہ بھی فالوٹڈ ہو جاتی ہے اس میں فالوشن بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فالوشن اس کے جو سائل ہے یعنی ہمارے زمین ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارے ایراؤں کے ایراؤں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے واٹر سپلائی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں یعنی ٹاؤنز میں جو واٹر سپلائی ہوتی ہے وہاں پر وہ بھی پالوٹڈ ہو جاتی ہے یعنی گندہ ہو جاتی ہے اس میں سمیل لے جاتا ہے تو یہ اثرات ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی ڈیز جو اس کو بھی ٹرانسپر کیا جاتا ہے یعنی بھی فلائز یا کوئی بھی انسیکس ہو ایک جگہ جو ہے یعنی ایک فوڈ جو ہے وہ پالوٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ فوڈ پالوٹڈ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسیکس یعنی موسکیٹوس ہمارے ساتھ جو ہے اس کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں دوسری فوڈ میں ٹھیک ہے یا واٹر سپلائی ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ایک سے جرمز جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں اس پولوشن کی وجہ سے جو ہمارے صحت پر اثر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے کہ کچھ میتڈز ہیں یعنی ایکسکریٹا اور یعنی ڈسپوزل جو ایکسکریٹا ہوتی ہے اس کو ہم ڈریس سسٹم میں لانے کے لیے ہمارے ساتھ تری فراسس ہے اس سب سے پہلا یہ ہے ٹرینچنگ ٹرینچنگ ایک ایسا میتڈ ہے جس میں ہم ایک چیدل جو ہیں یعنی جس کی گہرائی ہمارے ساتھ فیفٹین فیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے ٹرینچنگ جس کو زمین میں ہم ایک پیفٹین فٹ کی کودائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک میتڈ ہے جس میں ہم وہ ڈسپوزل یعنی جو ایکسکریٹا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ اگریڈنگ ایک ٹرینچ میتڈ مست اکمولیٹ ایکمولیٹ ڈرین آف آف پرین واتر یعنی جس طرح کی ہمارے گروہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگئے کہ یہ لیٹرینز ہوتی ہیں یعنی جہاں پر باکٹس ہوتی ہیں مین باکٹس ہوتی ہیں وہاں پر لوگ جہے بارشوں میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرینچنگ ہمارے ساتھ جو میتڈ ہے جس میں ہم ففٹین فیٹ کی جو ڈگ یعنی پورا باکٹ ہم بنا دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک اچھا میتڈ ہے جس میں ہم جو ہے ایکسکریٹا جو ہے یا ڈسفوزل ایکسکریٹا جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہاں پر اس کو ہم ایکمولیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہے کمپوزیٹنگ کمپوزیٹنگ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک نیچر پروسیز ہوتی ہے یعنی جو ڈی کمپوز آرگرمیٹریز جو ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ ری سیکل کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ریچ سائل میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپوزیٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے لیسینیشن لیسینیشن کیا ہے کہ لیسینیشن ہمارے ساتھ ایک ویسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ویسٹ ٹریٹمنٹ یعنی ویسٹ ٹریٹمنٹ کا عمل ہوتی ہے جس میں ہم یعنی جو برننگ ہوتی ہے جس کو ہم آرگرنگ سپسٹرانس جے اس کو جلا دیتے ہیں ویسٹی میٹریل میں ٹھیک ہے تو یہ ہماست کیا ہوتی ہے لیسینیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ ہماست ہے سی بیج سسٹم سی بیج ہماست کیا ہے کہ سی بیج ہماست ہے وہ سسٹم ہوتی ہے جس میں ہم ہیومن اکس ویٹر اور یورین جو ہیں اس کو ہم دور کر دیتے ہیں ایک سسٹم کے ذریعے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیورز کہتے ہیں اور جس طرح کی واتل کے ساتھ اس کو ہم پلش کر دیتے ہیں اور اپنے خزبی یعنی گھر سے کسبے سے باہر ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم وارٹر کیری سسٹم بھی کہتے ہیں سی ویج سسٹم کو اور سی ویج جو ہے یہ ہمارا سے ایک وارٹر کیری ویسٹ ہوتی ہیں جس میں ہم سالوشنز جو اس کو میکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کمیونٹی سے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں سلیج is the waste water from house, holds, sinks, showers, baths, but out but not waste, liquid or excreter from toilets انہیں ٹائلٹ سے ہم یہ ٹائلٹ کی جو ایک سٹیٹہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو liquid waste ہوتی ہے یا جو showers یعنی showers کی جو فانی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں باہر carry out کر دیتے ہیں through sea waste system اس کے علاوہ sea waste system کے ہمارے ساتھ کچھ parts ہیں parts سب سے پہلا پاوٹ یہ ہے the water closure یعنی plushing system یعنی ہمارے جو waste room کے اندر ہوتی ہے water closure جہاں پر اس کی water کی collection ہوتی ہے وہ water استعمال ہوتی ہے لیٹرین میں یعنی وہ commode کو plush کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے the trap trap بھی وہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم click کر دیتے ہیں وہ مصد automatically on off ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بعض اوقات اس کو ہم کیا کہتے ہیں trip کہتے ہیں جو commodes کو plush کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس commode سے جو pipe جائے ہوتا ہے گیا ہوتا ہے اس main buckets میں جہاں پر ہمارے گھر میں ہوتی ہے ہمارے گھر کے باہر ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ پائپ ہوتی ہے اس commode سے لے کر main bucket کی طرف اس کے علاوہ ہاؤس ڈرین ہوتی ہے ہاؤس ڈرین ہوتی ہے ہاؤس ڈرین یہی ہے کہ اس جو پھورا گھٹر جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو نیچے سسٹمز ہوتی ہیں 5 کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہاؤس ڈرین کہتے ہیں اس کے علاوہ اس گھٹر میں ہما ساتھ ایک inspection chamber ہوتی ہے جہاں پر اس میں اندازہ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ فیل ہو چکا ہے اس کو ہمیں empty کرنا چاہیے تو اس کو ہم inspection chamber کہتے ہیں جس میں ہم open کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہوتی ہے sewers یعنی اس سے جو نکلا ہوا سسٹمز ہوتی ہے اس گھٹر سے جو باہر کی طرف اور جو ٹاؤن کی طرف یعنی ہماری area سے توڑا سے دور لینے کے لیے اس میں جو پائپ ہوتی ہے اس کو ہم sewers کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو پائنر ڈسپوزل ڈسپوزل انسٹالیشن وہ ہی انسٹالیشن ہوتی ہے جو گھٹر سے یعنی جو ہماری بڑا گھٹر ہوتی ہے گھرو میں